ہم ہم زندر آتے ہیں اور ہم اسی جماعت سے تعلق رکھتے ہیں جس کی دنیا بھی عشق سے آباد ہے جس کی قبر بھی عشق سے آباد ہے وہ پھر سرات سے گزرے گا تو مستانہ بار گزرے گا اور جب لیوائے ہم کے بیچے کھڑا ہوگا تو نقوش فائے مصطفیٰ تلاش پر فکر کا وہاں پہنچ جائے ایک مرتبہ اور با آوازِ بلند میں نے آپ سے کہا کہ میں لبی بات نہیں کروں با آوازِ بلند آدیاءِ حقیقت و محبت با بارگاہِ کرمِ مصطفیٰ پیش کیجئے تاکہ وہاں سے بادِ وہاں ہی آئے اور ہمارے دلوں کو نور بنا لیں سبحان اللہ بلی اللہ مصلح عرام صلی اللہ علیہ وسلم مولانا عمدر باران صلی اللہ علیہ وسلم باران صلی اللہ علیہ وسلم ہماری اس جار بری مجلس میں ہر آدمی صاحبِ وقال اور صاحبِ عزت رحمت پر داما شکریت یہاں بیٹھنے والی ہمارے پاس موجود ہے لیکن دنیا کے تقاضے اور رسم و رواج کے پید مخصوص لوگوں کا نام کس لیے لیا جاتا ہے کہ ان کا حوصلہ اللہ اور بڑا دیتا ہے اور ان کی کامشوں میں اللہ رنگ بھر دیتا ہے رسال بسال یہ پیار اور محبت کی مجلسیں اسی طرح سجدی رہے تو جو شریف ہوں گے اللہ ان کو بھی عزت دے گا اور جو سبب بر رہے اللہ ان کو بھی عزت دے گا سبحان اللہ ہماری اس پیار بری مجلس میں اشیر فرما جنابِ شریفہ بشیر سجدی صاحب جنابِ حافظ اکرام صاحب مرید کے سے تشید لائے ہوئے جنابِ حریفہ شفیق صاحب اور آستانہ آلیہ بہارِ نرش بنس کے سجادہ نشین پیرِ طریقہ جنابِ سبنادہ مجلس صاحب اور پنجاب پولیس کے مایاناز شخصیت مایلِ پرواز جنابِ قرآن صاحب اور دیگر برادرانِ اسلام اور برادرانِ طریقہ اللہ حضرت مجدہونِ ارشاہ سبایا جا اکم من اللہ ہی نور و کتاب و مبین ایمان والوں آیان تحقیق تمہارے پاس اللہ کی جانب سے ایک نور و کتاب و مبین اور ایک روشن کتاب یہ نور کیا ہے یہ کتاب کیا ہے اور ان دونوں کا یہاں قرور کیا ہے اور مومن کو یہاں تک جا اکم مومنوں سے کتاب ہے کہ تمہارے پاس اللہ کی جانب سے ایک نور آیا ایک روشن کتاب آئی تو یہ نور کون ہے یہ کتاب کیا ہے کتاب آئی کہاں سے آئی نور آیا کہاں سے آیا تو قرآن کی اس آیت نے ہر چیز واضح کر کے بتا دی کہ نور والوں کے پاس نور آیا اور کتاب والوں کے پاس کتاب آئی نور کسی کہتے ہیں پیر ترمکشان صاحب رحمت اللہ تعالی آپ کی آجنا میں تبنجھ ہو جاؤ بات داری ہے لیکن میں کوشش کروں کی اچھے انداز سے آپ کی دیروں میں اتر رہا ہوں کیونکہ میں دیکھ رہا ہوں کہ الحمدللہ ہماری مجلس میں علماء بھی یہاں کچھ بڑھما ہے عاشقین رسول بھی یہاں بیٹھے ہیں شان رسول عالم جب بیان کرتا ہے تو اس کے ایمان میں تازگی پیدا ہوتی ہے اور ہر آنے والا دل اور ہر آنے والی گھری اور ہر آنے والی ساتھ عشق مصطفہ اور ایمان کے تقاضوں میں جب اضافہ ہوتا ہے تو ہر تقاضے کو پورا کرتا ہوا عاشق رسول نظر آتا ہے آن سے تو مستانی نظر آتی ہے زمان ہے تو خوشبوں کی طرح آباد نظر آتی ہے کان ہے تو شریعت کے پہرے نظر آتے اس لیے کہ محبت رسول میں وہ ہر در مہا آگے بڑھتا چلا جا رہا ہے اور وہ جب بڑھتا ہے آگے چلا جاتا ہے کہ اللہ فرماتا ہے کہ نبی کی عداؤں میں جو میری بارگاہ میں آگیا ہے وہ یہ سن لے کہ من کان اللہ ہے کان اللہ لہو تُو نبی کی عدان کے میرے پاس آگیا ہے تو سن اب میں تیرا ہو گیا ہوں میرا ہو گیا رہا اللہ اللہ محمد صدق کی ظاہر حضر حضر عدی عدی نور کسے کہتے ہیں پیر درمشا صاحب خیر استاد آدم درماتے ہیں تقصیر میں آپ نے لکھا ہے کہ نور کا معنی ہے از ظاہر بی نفس ہی و مزہر ہو گئے از ظاہر بی نفس ہی و مزہر ہو گئے ہی نور اسے کہتے ہیں جو خود ظاہر ہو اور دوسرے کو بھی ظاہر کر خود ظاہر ہو اور دوسرے کو ظاہر کر دے اسے نور کہتے ہیں خود ظاہر ہو تو وہ کون ہے وہ محمد مصطفیٰ ہے اور جو دوسرے کو ظاہر کر دے وہ کون ہے تو کہتے ہیں وہ کبھی اب وقت نظر آتا ہے کبھی عمر نظر آتا ہے خود ظاہر ہو دوسرے کو ظاہر کر دے تو کبھی عثمان جنی نظر آتے تو کبھی علی المرتضی نظر آتے ہیں یہ ایسے ظاہر ہے کہ کسی کو بتانے کی ضرورت نہیں اور مظہر ایسے ہے کہ غلام نظر آئے تو مصطفیٰ آتا ہے آتا ہے آتا ہے آتا ہے آتا ہے آتا ہے یہ کون ہیں جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ 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 ان دونوں کا ذکر بکھا آیا نور تھا اور کتاب مبین تھا نور سے مراد کون ہے تو حضرت اللہ محمود آزو رحمت اللہ حضار آل در در دے کہ یہ نور صرف نور نہیں ہے یہ نور الانوار فرماتے نور الانوار ونبی المختار محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے پیٹ سے بولنے والا نہیں یہ نور جس پر تنویر آئی ہے فرمایا یہ تنمیم تنکیر کے لیے نہیں ہے یہ تعظیم کے لیے ہے اسے لیے انہوں نے صرف نور کا تجمع نور الانوار ونبی المختار محمد الرسول اللہ کیا ہے کہ یہ نور صرف نور نہیں ہے یہ سارے جہان کے نور کو اگٹھا کرو تو نور بنتا ہے اور نور کو اگٹھا کر کے سمجھو تو کیا بنتا ہے محمد رسول اللہ حل اللہ حل رسول اللہ حل